نمسکار آداب سچری اکال جی بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار دو لاکھ روپے دو لاکھ روپے دو لاکھ روپے جی ہاں چکرورتی سمرات نے بولی لگا دی ہے چیتھڑوں میں بدل دیے گئے زندہ لوگوں کے زندگی کے قیمت دو لاکھ روپے ماتر گھائیلوں کو پچاس ہزار روپے فوٹو والا ڈیتھ سرٹیفیکٹ گھر لے جاؤ اور ماتھے پر چپکا کر بولو تھینکیو موڈی جی تھینکیو نڈڈا جی ڈبل انجن کی سرکار میں غریب آدمی کے زندگی میں ڈبل آگ ایک طرف بھوک کی آگ اور اس سے بچ گئے تو چلتی پھرتی دے کو ایٹ پتھروں میں چپکا دینے والی آگ کیا ہوا اچھا نہیں لگ رہا رام مندل سے پیدا ہوا ساندریبود اور شکتیبود کا سواد کسیلہ ہو گیا ہے رام آئیں گے تو ونگنا سجاؤں گی کا گانا بیمانی لگ رہا ہے کیوں یہی تو آپ نے چنا ہے ڈبل انجن کا ڈبل اتیاچار تو افسوس کس بات کا دکھ کس بات کا اور پسچا تاپ کس بات کا مسلمانوں سے نفرت کا پاتھ پڑھانے والوں اور پڑھنے والوں دونوں سنو تمہاری یہ نفرت ذمہ دار ہے چھوٹے چھوٹے بچوں عورتوں بزرگوں اور نوجوانوں کو کنکال میں بدل دینے کے لیے اور کہنا پڑے گا کہ اس نفرت کی سرداری ناریندر دامودر داسمودی کرنا ہے کوئی شک بلڈوزر سے علپسنکھکوں غریبوں اور محنت کشوں کو روندنے والی راجنیت کی آقاؤں کے چہروں کی چمک کو ہردہ کی پٹاکہ فیکٹری میں لگی آگ نے خاک کر دیا ہے ناریندر مودی کے چیلوں نے جو روایت چلائی تھی وہ روایت گندی ہے اور اصل میں نیائے کے نام پر کلنک ہے اس بات کا چیخ چیخ کر بیان کر رہی ہے ہردہ کی آگ کون ہے اس کے لیے ذمہ دار بھاجپا کا بھرشتہ چار بھاجپا کا کشاسن اور بھاجپا کا غیر جواب دے نترتو ہے یہ پٹاکہ فیکٹری کی آگ نہیں ہے صاحب یہ ڈبل انجن کی سرکار میں ڈبل بھرشتہ چار کی آگ ہے شوک سمیدنا کے نام پر بلڈوزر باباؤں کے جس نکمے پن اور نرلجتہ کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ چھپنے والی نہیں ہے اس کو ذرا اُدھیڑ کر دیکھئے پردھار منتری نریندر موڈی نے لکھا مدھیپردیش کے ہلتہ میں پٹاکہ فیکٹری میں درگھٹنا کے کارن ہوئی لوگوں کے مرتیوں سے ویتھت ہو باپری باپ ان سبھی کے پرتی سمیدنا جنہوں نے پریے جنوں کو کھویا ہے جو گھائل ہوئے ہیں وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو ستھانی پرشاسن سبھی پربھاویت لوگوں کی سہائتہ کر رہا ہے واقعی مارنے کے بعد مرتک کے پری جنوں کو پی ایم اے ناریف سے دو لاکھ روپے دیا جائیں گے باپری باپ اتنی بڑی رقم گھائلوں کو پچاس ہزار روپے مکش منتری نے کہا کہ ہمارے نکمے پن کی وجہ سے مرنے والوں کے زندگی کے قیمت چار لاکھ روپے پریدھان منتری سے مکش منتری تک نے اپنے پاپ کو چھپانے کے لیے غریب لوگوں کے زندگی کا مول تیہ کر دیا ہے دو لاکھ روپے لو چار لاکھ روپے لو اور مسکراتے ہوئے موڈی کی جائے بولو موہن یاداؤں کی جائے بولو گھٹنا ستھل پر موجود حردہ کے اس ڈی ایم کیسی پلتے نے صاف کہا کہ فیکٹری انفٹ تھی چلنے لائک نہیں تھی تب ہی حادثہ ہوا ہے لیکن اگلی ہی لائن میں وہ کہتے ہیں فیکٹری کی جانچ ایک مہینے پہلے ہوئی تھی تب جانچ ریپورٹ کے آدھار پر ٹھیک پایا گیا ہوگا پر اس کے بعد اوہر سٹاک کیے جانے یا عوید نرمان کیے جانے کے کارن یہ گھٹنا گھٹی ہے فیکٹری انفٹ ہونے کے باوجود کیوں کھولی گئی اس کی پول حردہ کی تحصیل دار لوینہ گھاگرے نے کھول دی انہوں نے پترکاروں کو بتایا کہ یہ فیکٹری سالوں سے ایسے ہی چل رہی تھی پہلے بھی اس کی کئی بار شکایت ہوئی تھی ان شکایتوں کے بعد جانچ بھی ہوئی تھی اور اس کو سیل بھی کیا گیا تھا لیکن پھر اس کو کھول دیا گیا اس کے تین مالک ہیں راجیش اگروال اور فراجو سومیش اگروال اور سومو اور پردیپ اگروال ایک چشمدید نے بتایا کہ دھماکہ اتنا تیز تھا کہ دو سو میٹر دور اس کے گھر کے ٹن اڑنے لگے انہوں نے کہا ہم گھبرا کر باہر بھاگے اس کے بعد تو ایک کے بعد ایک کئی دھماکے ہوئے پتھر کئی فیٹ اوپر اچھلے راگیر اچھل کر سڑک پر گر گئے کئی کی جان چلی گئی آس پاس سے گزرتی ہوئی کئی گاڑیاں بھی اچھل کر کہیں اور جا گی رہی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فیکٹری کے آس پاس بنے گھروں میں بارود رکھا ہوا تھا اور اس لیے دھماکے کے بعد لگ بگ ساٹھ گھروں میں بھی آگ لگ گئی سوال ہے کہ ڈبل انجن کے سرکار اگر بھرشتہ چار کے دلدل میں دھسی ہوئی نہیں تھی اور نہیں ہے تو فیکٹری کا مالک سیدھے سیدھے ہزاروں لوگوں کے زندگی سے برسوں برس سے کھلوار کر کیسے رہا تھا آپ کو پتائی ہے کہ بیچ کے سوہ سال کو چھوڑ دیجئے تو پورے اکیس سال سے مدی پردیش میں بھارتی یہ جنتہ پارٹی کی سرکار ہے تو پھر کیسے اتنی بڑی پٹاکہ فیکٹری ہزاروں لوگوں کے زندگی سے کھلیام کھیلتی رہی بتاتے ہیں کہ بھاجپا سرکار اور بھاجپا کے نیتاؤں کی مہان کرپا سے موت باتنے کا یہ عوید سمراج ڈھائی اکڑ میں پھیلا ہوا تھا اس کے آس پاس سیکڑوں لوگ رہتے تھے کانونی طور پر کسی بھی رہائشی علاقے میں اس طرح کی فیکٹری نہیں چلائی جا سکتی لیکن بھاجپا کی کرپا سے نہ کول چلائی جا رہی تھی بلکہ نیم کانونوں میں ہر روز آگ لگائی جا رہی تھی کانگریس نے آروپ لگایا ہے کہ فیکٹری کا مالک راجو اگروال سزا یافتہ ہے آروپوں کے مطابق اس فیکٹری میں دو سال پہلے بھی ایک حادثہ ہوا تھا اس میں بھی تین لوگوں کی موت ہوئی تھی ستھانیے لوگوں نے اس کو لے کر چار پانچ بار کلیکٹر سے شکایت کی کہ حضور کچھ کیجئے اس کو بند کیجئے لیکن بھاجپا کی ڈبل انجن کے سرکار نے ایسی چھوٹ دی کہ ڈبل موت اور ٹرپل تباہی کا سامراج بے کھٹ کے چلتا رہا آس پاس کے لوگ کھل کر بتاتے ہیں کہ بھاجپا کے راج میں فیکٹری کے مالک راجو اگروال کی توتی بولتی تھی نیچے سے لے کر اوپر تک سرکار میں اس کی پہنچ اتنی اونچی اور اتنی لمبی تھی کہ کلیکٹر جیسے افسروں کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس کے سامنے چون کرنے کی اس کے خلاف کبھی کوئی کاروائی نہیں ہوتی تھی وہ جیسے چاہتا تھا ویسے فیکٹری چلاتا تھا بھاجپا کی ڈبل انجن کی سرکار کا وہ ڈرائیور تھا اس کی دھونس کا اندازہ اسی سے لگائیے کہ جب حردہ زلہ پرشاسن نے فیکٹری کو انفٹ بتا کر سیل کر دیا تو ہوشنگ آباد سمبھاد کے کمیشنر نے لائسنس کو بہال کر دیا آپ نے پچھلے بیس سال میں کبھی سنا کہ راجو اگروال اور اس کے ساجیداروں کے پاپ کے گھر یا فیکٹری پر کوئی بلڈوزر چلا ہو چلا ہے چھوڑ دیجئے اس اور بڑھا بھی ہو بڑھا بھی ہے چھوڑ دیجئے اس کے بارے میں سرکار نے کبھی سوچا تک ہو لوگ کھل کر بتاتے ہیں کہ حردہ فیکٹری کے مالک کے طاقت اور دولت کے سامنے مدیپردیش کے منتری اور بڑے بڑے نیتا پتے کی طرح کاپتے تھے بلڈوزر تو غریب لوگوں کے لیے ہوتا ہے صاحب ایسے لوگ تو سرکار کے ماتھے پر چڑھ کر ننگا ناچ کرتے ہیں نریندر موڈی کے نیترتو والی ڈبل انجن کی سرکار کی اوقات نہیں تھی کہ وہ راجو اگروال کی پٹاکہ فیکٹری کو چھو بھی دیں سرکار کو اپنی جیب میں رکھتا تھا راجو اگروال انڈ کمپنی تو آج سے اگر کوئی کہے کہ نریندر موڈی کے نیترتو والی ڈبل انجن کی سرکار میں بلڈوزر نیائے کرتا ہے تو سمجھ جائیے گا کہ اس کے ڈرائیور کی اوقات نہیں ہے جو معصوم لوگوں کے زندگی کو مزاک میں بدل دینے والے کی طرف پہیا مور دے یاد کیجئے گجرات کے موربی میں جھولتے پل کا حادثہ وہاں تو خود ایسائیٹی کی رپورٹ کہتی ہے کہ اجنتہ اور ریوہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے سارے نیم قانونوں کو تاک پر رکھ دیا گیا تھا برشتہ چار کی انتہا دیکھئے کہ گھڑی بنانے والی کمپنی کو پل کے رکھ رکھاؤ کا ٹھیکہ دیا گیا تھا تاکہ وہ مال کوٹ سکے گجرات سے لے کر مدھے پردیش تک کے حادثے چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ یہ حادثے نہیں ہیں یہ قتل عام ہیں ڈبل انجن کی سرکاروں نے پوری بے شرمی سے عرب پتیوں کی گودی میں بیٹھ کر غریب، اسہائے اور سادھارن لوگوں کے زندگی کا سودہ کیا ہے اگر یہ کہنے کی وجہ سے آپ میری طرح کے لوگوں کو جھوٹے معاملوں میں فسا کر جیل میں ڈال دیں گے تو ڈال دیجئے لیکن سچ یہ ہے کہ بھاجپا کا کمل نردوش لوگوں کے خون اور مانس کے لوتھنوں سے سنا ہوا ہے اسے نہ دھویا جا سکتا ہے نہ پوچھا جا سکتا ہے نہ مٹایا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیجئے نمسکر موسیقی موسیقی